ملک یمن میں ایک قبیلہ تیہ آباد تھا جس کا سردار آتم تائی تھا جو اپنی سقاوت میں بے مثال تھا آتم تائی کے پاس ایک بہترین عربی نسل کا گوڑا تھا جو اپنی خوبصورتی اور تیز ربطاری میں بے مثال تھا ایک مرتبہ شاہ روم کے دربار میں آتم تائی کی سقاوت اور اس کے پاس موجود اس عربی نسل کے گوڑے کی تعریف کی گئی اور ہر شخص اپنی معلومات کے مطابق تعریف کر رہا تھا شاہ روم نے جب اپنے درباریوں کی باتیں سنی تو سوچا کہ کیوں نہ آتم تائی کو آزمایا جائے اور بغیر آزمایا کسی کے متعلق ایسی رائے قائم کرنا دانشمندی نہیں شاہ روم نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ آتم تائی کے پاس جائیں اور اس سے وہ گوڑا طلب کریں اگر آتم تائی انہیں وہ گوڑا دے دے تو وہ تعریف کے لائق ہے اور جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ درست ہے اگر اس نے وہ گوڑا نہ دیا تو پھر جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ غلط ہے اور ریاہ پر مبنی ہے درباریوں نے بادشاہ کی رائے کو اہمیت دی اور پھر وزیر آزم کی قیادت میں کچھ لوگوں کا وفد آتم تائی کے پاس پہنچا جس وقت یہ وفد آتم تائی کے پاس پہنچا اس وقت رات ہو رہی تھی اتفاقاً اس رات شدید بارش ہوئی اور بادل اس انداز میں برس رہے تھے کہ آتم تائی کے لئے اتنے زیادہ مہمانوں کو سنبھالنا ان کے آرام کا انتظام کرنا اور ان کے کانے کا خیال رکھنا دشوار ہوا بہرحال آتم تائی نے مہمانوں کو بنا ہوا گوشت کلایا اور انہیں نرم و آرامدہ بستروں پر لٹایا صبح ہوئی تو وزیر آزم نے دوران گفتگو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور آتم تائی سے وہ گوڑا مانگا جس کی شہرت عام تھی آتم تائی نے جب وزیر آزم کی بات سنی تو کہنے لگا کہ اب افسوس کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ گوڑا اب اس دنیا میں نہیں رہا رات جب آپ کا کافلہ آیا اور موسم خراب تھا تو میرے لئے ممکن نہ تھا کہ میں چراغہ سے کوئی دوسرا جانور مگا تھا اور اسے زبا کر کے آپ کی دعوت کرتا اس وقت گھر میں میرے پاس وہی گوڑا موجود تھا میں نے اسے زبا کروا دیا اور مجھے یہ ارگز گوارہ نہ تھا کہ میرے میمان بھوکے سوتے وزیر آزم نے جب آدم تائی کی بات سنی تو کہنے لگا کہ آپ کی جتنی تعریف ہم نے سنی آپ بلا شبہ اس تعریف سے زیادہ کے اقدار ہیں پھر جب اس وفد نے واپس جا کر شاہر روم کو اس واقعے سے آگا کیا تو اس نے کہا کہ آدم تائی واقعی تعریف کا اق رکھتا ہے فرماتے کہ دکاوے سے پاک شخص کی مثال اس خالص سونے کسی ہے جس کی قیمت کا اندازہ جب بھی لگایا جائے اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اکل مندی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان دکاوے سے پریز کرے اور جتنا ممکن ہو نیک کام کرے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ ہم سب کا آمی و ناصر ہو آمین